انشاءاللہ نو تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی سینٹ اور صوبوں میں سوائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی کہ جو چیلنجز ہیں وہ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ حمالیاں نوہ ہیں تو یہ لفظ بھی شاید ان چیلنجز کی صحیح طور پر اکاسی نہ کر سکے کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کیا گے اچھا جی لے لیں دوست ٹائمز اف گوان پی آئے کا جو کرزہ ہے آٹھ سو پچیس ارب رپے بجلی کی آئیے سینڈر صاحب بجلی کی جو چوری ہے سالانہ تک پانچ سو ارب رپے آصف علی زرداری صدر مملکت کے لیے نامزد وزیراعظم اور اتحادیوں نے توسیق کر دی شہباز شریف نے کہا نو مارچ کو اتحادی جماعتوں کا سورج تلو ہوگا حکومت کو ہماریاں نما چیلنجز درپیش ہیں پی آئے کا قرضہ آٹھ سو پچیس ارب بجلی اور گیس کے گردشی قرضے پانچ سو ارب سالانہ پانچ سو ارب کی تو بجلی چوری ہوتی ہے وہ وقت چلا گیا جب برادر ممالک مالی بدد کرتے تھے مل کر کشتی کو پار لگائیں گے مزیراعظم شہباز شریف کا خطاب چیلنجز مشکل ہیں ڈیفکلٹ ہیں مگر آئنسٹائن ڈیفکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرہا تو شہباز شریف بھی ڈیفکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا انشاءاللہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے محنت کریں گے کام کریں گے آپ دوستوں کی مدد سے آپ بہنوں کی مدد سے آپ بچوں کی مدد سے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے آئنسٹائن چیلنجز سے نہیں ڈرہا شہباز شریف بھی نہیں ڈریں گے آصف زرداری نے کہا مسائل ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں نیت صاف ہو تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ہر سطح پر ساتھ دیں گے زراد کو ٹھیک کریں گے نہریں اور ڈیمز بنائیں گے متحد ہو کر ملک کی تقدیر بدلنی ہے وزیراعظم اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا آصف زرداری کے صدر بننے سے معاشرے سے بہران اور تقسیم کا خاتمہ ہوگا بلاول بھٹو کا وزیراعظم کے اشائے سے خطاب کہا تاریخ میں آئے گا کہ آصف زرداری طاقتور ترین سویلین صدر رہے انہوں نے دوبارہ پاکستان سنبھالا عدالتی اور انتخابی اصلاحات کا مشن ہر صورت مکمل کریں گے حکومت کی ترجیح مساق مفاہمت اور مساق معیشت ہے بھٹو صاحب وہی تھے جنہوں نے اسلامیک سمیٹ کانفرنس کرائی تھی اور پورے مسلمانوں کو اکھٹا کیا تھا شاید ہی کوئی دنیا میں ایسی مثال ملتی ہو کہ ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے خودسوزی کی ہو اپنے آپ کو جلایا ہو اس کے بعد جو اس ڈکٹیٹر نے لوگوں پہ ظلم کیے لوگوں نے کوڑے کھائے لیکن وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے لئے وہ کہتے ہیں جیے بھٹو کیوں کہتے ہیں جیے بھٹو اس لیے کہتے ہیں کہ واقعی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے زلفکار علی بھٹو کو جمہوری ہیرو اور سرکاری شہید قرار دیا جائے سندہ سملی میں قرارداد منظور مراد علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تصدیم کیا بھٹو کیس میں غلطی ہوئی سزا ختم کرنے کا طریقہ کار نہیں جو ظلم ہوا اسے ختم کرنے کے لئے آئین میں ترامیم کرنا ہوں گی وفاقی حکومت سے اس سیاسی شہدہ کو ایوارڈ دینے کا مطالبہ کریں گے سعید غنی بولے زلفکار علی بھٹو کو سزا کے اثرات پاکستان آج تک بھگت رہا ہے پیپلز پارٹی کے نصار احمد خوڑو جا مہتاب سمیتہ افزال اور سادھومر سرندر نے حلف اٹھایا مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ سے ملے پی ٹی آئی کو آرزی ریلیف میں تیرہ مارچ تک توسیع کر دی گئی عدالت نے قوم سملی میں مخصوص نشستوں پر بد تک حلف لینے سے روک دیا پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا نو مارچ کو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے تیرانوے سیٹوں والی پارٹی کی مخصوص سیٹیں گفٹس میں دیگر پارٹیوں کو دی گئیں اٹھانے جنرل تیرہ مارچ کو ذاتی حیثیت مطلب سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ترخواست پر سمات آج ہوگی امر ایوک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد بانی پی ٹی آئی سملاقات کی اجازت نہ ملنے پر قومی اسمبلی میں احتجاج کا اعلان کہا قانون کی بالا دستی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا قومی اسمبلی میں تحریکیں استحقاق لائیں گے اسد کیسر نے کہا کسی کو اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے فارم سینتاریس والوں کو ایوان سے باہر نکالیں گے دھاندلی کے خلاف گرینڈ آلائنس بنا کر تحریک چلانے کا اعلان وزیراعظم سے چیئرمن جوانڈ شیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی ملاقات ساہر شمشاد مرزا کی شہباز شریف کو وزیراعظم کا منصب سمحالنے پر مبارک بات ملاقات میں پاکستان کی مسلح افواج کے پشاوارانہ اور سیکیورٹی امور پر باکچیت کی گئی نواز شریف کے بیٹوں کے لیے بڑا رلیف حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری موطل احتساب عدالت نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا دونوں نے ایون فیلڈ فلیکشپ اور الازیزیا ریفرنس میں وارنٹ موطلی کے عدالت سے رجوع کیا تھا احتساب عدالت نے سات سال قبل دونوں ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا وزیرا لاخی عبر پختونخواہ علیہ امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا عدالت حکم قلدم قرار ڈسٹرکٹ انسیشن جج نے دفعہ ستاسی اور اٹھاسی کی کار روائی ختم کر دی کیس واپس ٹرائل کوڈ کو بھجوا دیا علیہ امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کا مقدمہ درج ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ساڑھے سات ارب روپے کا رمضان رلیف پیکج ملک بھر میں تین کروڑ چانوے لات سہزاد خاندانوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں دستیاب ہوں گی رمضان رلیف پیکج چار ہزار سات سو پچھتر یوڈیلیٹی سٹور کے ذریعے چاند رات تک جاری دے گا سبسیڈی کی شراب تیس پیصد ہے وزیراعظم کی سستے آٹھے کی تقسیم کے لیے کاؤنٹرس میں اضافے اور موبائل یونٹس کائن کرنے کی ہدایت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس رمضان نگبان پیکج کی منظوری دے دی پینسٹ لاکھ سے زائد تھیلے مستحقین کی دہلیس تک پہنچائے جائیں گے سلح سطح پر سستے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری کابینہ اجلاس کے بعد وزیراعظم مریم نواز سرگودہ کا بھی دورہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھا تانہ صدر کی نئی عمارت کا افتتاہ کیا حوالات کا بھی معینہ بارہ سالہ گھرلو ملازمہ مقتولہ آئیشہ کی والدہ سے ملاقات امدادی چیک دیا سندھ حکومت کا ساڑھے بائیس ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان سوبے کی ساٹھ فیصد آبادی کو پانچ ہزار روپے نقد دینے کی منظوری زخیران دوزو اور ناجاز منافق خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ سہر و افتار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے وزیراعلا مراد علی شاہ کی ہدار رحمہ ظالمہ بوارک میں گیس کب کب بلے گی سوئی صدرن نے سندھ اور بلچستان کے لیے وقات اکار جاری کر دیئے ترجمان کے مطابق سہر و افتار میں گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی سہری کے لیے صبح تین سے نو بجے تک گیس تستیاب ہوگی افتار کے لیے سپہر تین سے رات دس بجے تک گیس کی سپلائی کھلی رہے گی رمہ سال بینکوں کے لیے زکاة کا نساب مقرر بینک اکاؤنٹس میں ایک لات پہنتیس ہزار ایک سو اناسے روپے ہونے پر زکاة کی کٹوٹی ہوگی سٹیٹ بینک نے یکم رمضان کو زکاة کٹوٹی کے لیے بینکوں کو ہدایات جاری کر دی سیونگ اکاؤنٹس اور ڈیپوزٹس پر بھی زکاة کٹوٹی ہوگی موڈیز نے پاکستان کی بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ بہتر کر دی ریٹنگ منفی سے سی اے اے تھری پر مستحکم قرار پاکستان نے مشکل وقت میں بینکوں کی مدد کی ڈیپوزٹرز کا نقصان نہیں ہوا بینکنگ شعبے نے ٹھوس منافع کمایا فنڈنگ کی صورتحال مستحکم رہی افرات ازر کی شرح مزشتہ سال کے مقابلے میں انتیس فیصد سے کم ہو کر تئیس فیصد رہنے کا امکان ہے حال میں ایجنسی کی ریپورٹ جاری ہے غزہ پر اسرائیلی فوج کے اندھا دھن فضائی حملے جبالیا دیر البلا رفع اور دیگر علاقوں میں وحشیانہ بمباری چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید تراسی پلسنینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تیس آزار آٹھ سو تک پہنچ گئی مصر اور یو اے ای نے غزہ میں فضاء سے اندادی سامان گرا دیا جنگ بندی معاہدہ تاخیر کا شکار مذاکرات بے نتیجہ اسرائیل نے سالسی کرنے والوں کی کوششوں پر پانی پھیر دیا حماس کا وفد کاہرہ سے واپس آ گیا پاکستان کا رمزان مبارک کے دوران غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ غزہ میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کسی صورت قابل قبول نہیں بہارت بھی مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت پر مظالم بند کرے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی بریفنگ پاک بحریہ کی دوہا میں بین الاقوامی میری ٹائم ڈیفنس نمائش میں شرکت پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تبوک اور عبدوز خالد نے حصہ لیا پاکستان کے دفاعی اتاشی اور قطری بحریہ کے حکام نے جہاز اور عبدوز کا استقبال کیا پاک بحریہ کے وفد کی قطر اور دوست ممالک کے عسکری حکام سے ملاقاتیں باہم دل جسپی کے مور اور دو طرفہ تعاون پر تباتا خیال